بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ ان کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر آپ زندہ ہیں تو غلط فیصلوں کی مخالفت کریں جی حضوری کرنا چھوڑ دیں لہروں کے ساتھ لاشے بہا کرتی ہیں تیراک نہیں بہت سے لوگ برینڈڈ کپڑے پہنتے ہیں لیکن جب موں کھولتے ہیں تو اگلے کے ہوش اڑا دیتے ہیں اور کچھ لندے کی جرسی اور پلاسٹک کے سلپر پہننے والے لوگ جب بات کرنے بیٹھتے ہیں تو سینکڑوں میل دور لوگوں کے دلوں کو کھینچ لیتے ہیں لباس لازم ہے اچھا دکھنے کے لیے نہ کہ اچھا بننے کے لیے انسان کی پہچان اس کے کردار اور کردار کی اخلاق اور گفتگو سے ہوتی ہے چپ سے بڑی بددعا کوئی نہیں ہوتی جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے اور اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا سے پہلے فرمایا کرتے اے اللہ میں دعا صرف اس لیے مانگتا ہوں کیونکہ یہ تیرا حکم ہے ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استقبال کوٹ کڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزارنے کا کیا ہی خوبصورت طریقہ بتایا کہ بادشاہوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے دشمنوں کے ساتھ دور رہ کر اور عام لوگوں کے ساتھ خوش ہو کر زندگی گزاروں کچھ لوگ ہماری زندگی میں نعمت کی طرح ہوتے ہیں ہمارے عمالوں اور گناہوں سے ہٹ کر ہمیں عطا کیے جاتے ہیں تاکہ زندگی ہمیں کچھ تو اچھی لگ سکے جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مٹتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مسکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگاری پکڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل میں یا زبان پر نہ لائیں کسی کا دل مت دکھاؤ ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے احسانات ہمارے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں مسلمانوں میں دوال کے جو سبب ہیں تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے عبادت اور عبادت گاہوں کا تو بڑا خیال کیا مگر انسان کا خیال چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی صدقے کی وجہ سے ستر بیماریوں کو دور فرماتا ہے اللہ سے محبت ایک دم نہیں ہو جاتی بہت وقت لگتا ہے ہمیں اللہ تک پہنچنے میں امیدیں ٹوٹتی ہیں محبت بچھٹی ہے جان سے پیارے لوگ جدا ہوتے ہیں تب ہی تو جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا نہ جانے کتنی راتوں کے دکھ اور درد سمیٹ کر ہم پرسکون نیند کرنا سیکھتی ہیں اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کیا کرو کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہیں اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی عربی کی ایک بہت خوبصورت کہابت ہے آپ جب چاہے دور تو جا سکتے ہیں لیکن جب چاہے قریب نہیں آسکتے حضرت امام محمد باقی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم سیب گھانا چاہو تو پہلے اس کو سونگ لو پھر کھاؤ اگر تم ایسا کرو گے تو جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جسے ایک تو لکمے درد درد پھرائیں مسکین وہ ہے جس کے پاس مال نہیں لیکن اسے سوال سے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا کتنی ہی کہنے والی باتیں انکہی بن کے دل میں دب جاتی ہیں کیونکہ انہیں وقت پر سننے والا کوئی نہیں ہوتا جب تک سننے والا آتا ہے تب تک ہم خاموش رہنا سیکھ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے یا اللہ جو لوگ میرے لئے مخلص ہیں جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں جو لوگ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں جو لوگ میری مسکل میں کام آتے ہیں انہیں ہر غم سے دور رکھنا انہیں ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھنا آسان نہیں تھا تجھ سے جدائی کا فیصلہ پر مستقل و وسال کی وحشت عجیب تھی ملنے کی آرزو نہ بچھڑنے کا کچھ ملال ہم کو اس آدمی سے محبت عجیب تھی یا اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں تیرا شکر کروں اور تیری بہترین عبادت کروں تو مجھے اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حطا فرما اور ویسا بنا دے جیسا تُو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے آمین یا رب العالمی آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے زندگی سب سکھا دیتی ہے ماہر نفسیات کہتے ہیں اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دی خموشی اختیار کر لیں یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا پیچھے پڑے رہنا ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں بیک میں خیرات ملتی ہے مقام مرتبہ اور عزت نہیں ملتی جو تم پہ مرتا ہے نا کوشش کرو کہ اسے زندہ رکھو کسی کے دل میں رب نے تمہارے لیے محبت ڈالی ہے تو اس پر شکر کرو کہ رب نے تمہیں اس قابل سمجھا اور قدر کرو ان کی جو تمہاری قدر کرتی ہیں ورنہ جو رب دل میں محبت ڈال سکتا ہے وہ تمہارے لیے کسی کے دل میں صبر بھی ڈال سکتا ہے اگر کوئی آپ کو اہمیت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جوتوں سمیت اس کے سر پر چڑ جائیں بیٹیاں اور بیویاں سب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی چاہتے ہیں لیکن نہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا باب بنتا ہے اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شور اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی تسلیم کی جاتی ہے رشتے اور تعلق نبانہ ایک فن ہے جس کے لئے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے پسندیدہ شخص سے دل بڑھ سکتا ہے لیکن جسے محبت ہونا اس سے کبھی دل نہیں بڑھ سکتا یہی فرق ہوتا ہے پسند اور محبت میں پسند بدلتی رہتی ہے جبکہ محبت کبھی نہیں بدلتی اور محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے پھر کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پہ رہا ہے تو ہر لمحہ تمہارے لئے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتا رہتا ہے وہ تو ہمیشہ تمہاری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کب تم اس کو منانے آؤ اور وہ مان جائے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی صدقی کی وجہ سے ستر بیماریوں کو دور فرماتا ہے جو بہت زیادہ ہستے رہتے ہیں انہیں اس نے دینا چاہیے انہیں کبھی بھی رولانا نہیں چاہیے کیونکہ اگر وہ ایک بار رو پڑے نہ تو وہ صرف ایک بات کے لئے نہیں روئیں گے بلکہ ہر اس بات کے لئے روئیں گے جس کے لئے آج تک صبر کیے بیٹھے دیں عورت چاہے ہرورٹ کی پڑی ہوئی ہو یا ایک اپلے تھاپنے والی اس کا مرد جب کسی دوسری طرف دہان دیتا ہے تو اس کے اندر ایک میکانیزم فوراں گھنٹی وجہ دیتا ہے اس بات کا پڑے لکھے ہونے سے نہیں ایک عورت ہونے سے تعلق ہے اگر آپ لومنی سے دین سیکھیں گے تو دیرے دیرے یہ ماننے لگیں گے کہ مرگیاں چھرانا ایک نیکی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان